میں حویلی کی مالکن کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی جب تائی اسے کہنے لگی بیگم صاحبہ یہ میری بھتیجی ہے اسے ہر کام آتا ہے بھلے کپڑے دھونا ہو کھانا پکانا یا پھر صفائی سترائی ہر کام کرنے میں تاک ہے آپ اسے کام پر رکھ لیں وہ اس کی منت سوادت کر رہی تھی نخریلی بیگم صاحبہ پلنگ پر بیٹھی تھی ساتھی وہ مجھے ناکے دانا نگاہوں سے دیکھ رہی تھی دیکھ حمیدہ حویلی میں کام کرنے والی لڑکی کی تو ضرورت ہے لیکن اتنی خوبصورت لڑکی کو کام پر رکھ کر میں نے کیا اپنے گھر میں آگ لگانی ہے تو اچھی طرح واقف ہے جودری صاحب کے نیت سے تائی نے پہلو بدلہ تھا وہ کسی صورت بھی مجھے اس حویلی میں کام پر لگوانا چاہتی تھی مالکن کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی ارے میری بھتیجی بڑی ہی سیدھی سادھی ہے سارا دن بس سر جھکائے کام کرتی ہے اوپر سے یہ تو چہرہ جھپا کر کام کرے گی پھر آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا اتنی منتیں کرنے کے بعد بیگم صاحبہ مجھے کام پر رکھنے پر آمادہ ہو گئی تھی تائی بڑی ہی خوش تھی کہنے لگی میں صبح اسے کام پر بھیج دوں گی میں جانے ہی لگی تھی کہ اچانک بیگم صاحبہ نے مجھے آواز دی سنو لڑکی تمہارا نام کیا ہے میں گھبرا کر پلٹی اور کہنے لگی میرا نام نوشین ہے ٹھیک ہے کل سے کام پر آ جانا انہوں نے مجھے کام پر آنے کا کہہ دیا تھا پھر میں گھر لوٹ آئی لیکن گھر آ کر تائی نے مجھے اتنی عجیب بات کہی جس نے مجھے حیران کر دیا تھا جب وہ کہنے لگی دیکھ نوشی بیٹا میں نے تجھے حویلی میں کام پر لگوایا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک راز ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ میں تجھے بہت جلد بتاؤں گی بس تو کسی طرح حویلی میں آنا جانا شروع کر اب میں رات کو بستر پر لیٹی حیرت سے سوچ رہی تھی کہ آخر ایسا وہ کیا راز ہوگا جو تائی نے مجھے اس حویلی میں کام پر لگا دیا لیکن جب انہوں نے ایک مہینے بعد مجھے وہ راز بتایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تائی نے مجھے اس مقصد سے حویلی میں کام پر لگوایا ہوگا اممہ ابا نے بڑے پیار سے میرا نام نواشین رکھا تھا لیکن کیا جانتے تھے کہ میں ایک یتیم والی زندگی گزاروں گی وہ ایک خطرناک حادثہ تھا جب اممہ ابا کے ساتھ میں بھی شہر سے گاؤن لوٹ رہی تھی اس وقت میری عمر صرف چار سال تھی لیکن اجانک ہی کار کے بریک فیل ہوئے اور کار بے قابو ہوتی ہوئی سامنے نہر میں جا گری چند لوگوں نے کار نہر میں گرتی ہوئی دیکھ لی تھی فوراں ہی چھلانگ لگا کر مجھے تو بچا لیا گیا لیکن کار زیادہ گہرائی میں جانے کی وجہ سے اممہ ابا نہ بچ سکے اور میں یتیم ہو گئی پھر میری ذمہ داری تایا نے اٹھائی کیونکہ وہی اب میرے والی وارث تھے گو کے دونوں کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا لیکن اب گھر کے حالات بہت ہی خراب تھے تایا کے اپنے بھی چھے بچے تھے دو بیٹے تو نشے کی لطمیں ایسے گرفتار ہوئے کہ دوبارہ نہ بچ سکے وہ شہر گئے تھے کمانے کے لیے لیکن بدقسمتی سے وہاں جا کر بری صحبت میں پڑھنے کی وجہ سے نشے کی لطمیں مبتلا ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے گھر کا راستہ بھول گئے ہمارا گاؤں بڑا ہی خوبصورت اور مشہور تھا ویسے تو میں گھر سے باہر ہی نہ نکلتی تھی بڑی مشکل سے میں نے میڈل تک تعلیم حاصل کی تھی میری دوسری کزنے جنہیں شادی کرنے کا شوق تھا وہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی جبکہ گھر کا سارا کام میں ہی کرتی تھی تائی کی زبان پر ہر وقت میری تعریفیں ہوتی وہ کہتی کہ تُو میری سگی بیٹی نہ سہی لیکن سگی سے بڑھ کر خدمت کرتی ہے اب تُو میرا ایک ایسا کام کرے گی جو ہمارے پورے خاندان کی قسمت بدل دے گا میں حیرت سے سوچتی کہ آخر تائی مجھ سے ایسا کون سا کام لینا چاہتی ہے لیکن ایک دن جب وہ مجھے کہنے لگی کہ میں تجھے حویلی میں کام پر لگوانا چاہتی ہوں یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی مانا کہ گھر کے حالات بہت خراب تھے لیکن انہیں اپنے تیسرے نمبر والے بیٹے کو کام کا کہنا چاہیے تھا جو نکھٹو پورے گاؤں میں ایسے ہی آوارا گھومتا تھا لیکن چونکہ میری فرما برداری اروج پر تھی اس لیے میں ان کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی تایا نے بھی اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ اب میں حویلی میں نوکروں والا کام کروں گی تو تائی کہنے لگی یہاں پر کون سا یہ رانی بن کر راج کر رہی ہے یہاں پر بھی کام کرتی ہے وہاں پر بھی بیگم صاحبہ کے خدمت کرے گی تو خوش ہو کر وہ اسے دھیر سارے پیسے بھی دیں گی ساتھ میں اپنی اترن اور کھانا بھی تب ہی تو وہ مجھے حویلی میں لے گئی تھی جہاں بیگم صاحبہ نے میری خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے مجھے کام پر رکھنے سے انکار کر دیا تھا یہ خوبصورتی میں نے اپنی امی سے ہی پائی تھی جو کہ ایک کشمیری عورت تھی لیکن تائی کا کہنا تھا کہ انہوں نے مجھے ایک خاص وجہ سے حویلی میں کام پر رکھوایا ہے یہ صرف تمہارے اور میرے درمیان راز رہے گا اب میں وہاں آنے جانے لگی حویلی بہت بڑی تھی بیگم صاحبہ کے تین بچے تھے بیٹی جو ہوسٹل میں تعلیم حاصل کر رہی تھی اور بیٹے جو باہر ملک سے پڑھ کر آئے تھے اور اب زمینوں کو سنبھالتے تھے حویلی میں خوب دھن دولت برس رہا تھا پہلے دن جب میں کام پر آئی تو میں نے کھانے کی ٹیبل کو لوازمات سے بھرا ہوا پایا میں حیران رہ گئی ہمیں تو گوشت کھانا نصیب ہی نہیں ہوتا تھا اور یہاں تو سینکڑوں کی تعداد میں نئی نئی ڈشیں بن کر ٹیبلوں کی زینت بن رہی تھی میں ایک کونے میں کھڑی تھی سر جھکائے میں نے دوپٹے سے مکمل طور پر اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا جب بیگم صاحبہ کے بیٹے اور ان کا شوہر ٹیبل پر آ کر بیٹھے ان کا شوہر تو سچ میں ہی ایک عیاش انسان معلوم ہوتا تھا کیونکہ گاؤں میں لڑکیاں اورتیں اس کی عادت سے پریشان رہتی وہ اپنے دولت مند ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی نظروں میں آؤں اس لیے چھپ کر وہاں کھڑی رہتی لیکن شام کو جب کھانا بچا اور بیگم صاحبہ نے وہ مجھے گھر لے جانے کے لیے کہا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی پہلے دن جب میں لذیز کھانا گھر لے کر گئی تو تایا سمیت سب بہت خوش ہو رہے تھے رات کو میں بھی کھانا کھا کر اپنی چار پائی پر بیٹھی بستر بچھا رہی تھی جب اچانک تائی میرے پاس آ کر کہنے لگی دیکھ نوشی بیٹا تو بہت اچھا کام کر رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ تجھے حویلی پر بھی نظر رکھنی ہے وہاں جا کر دیکھنا کہ کون سے کمرے بند رہتے ہیں اور کون سے کمرے کھلے ہوئے ہیں میں ہج کے جا کر کہنے لگی لیکن تائی آپ مجھے ایسا کیوں کہہ رہی ہیں تو تائی کہنے لگی اس کے پیچھے ایک وجہ ہے میں تجھے جلد ہی بتا دوں گی اب میں حویلی میں کام پر آنے جانے لگی یہاں آ کر مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا جب میں نے اوپر والے کمروں کو مکمل طور پر بند دیکھا لیکن ایک دن بیگم صاحبہ کو وہاں جاسوسوں کی طرح جاتے دیکھ کر میری حیرت کی انتہانہ رہی تھی لیکن جب وہ باہر نکلی تو انہوں نے چادر میں کچھ چھپایا ہوا تھا آخر اس کمرے میں ایسا کیا راز چھپا ہے یہ بات میرا دل جاننے کے لیے بے چین تھا لیکن اس بات کو جاننا اتنا آسان بھی نہیں تھا اب میں دھیرے دھیرے ہر طرف نظر رکھنے لگی تھی لیکن بھولے سے بھی جودری صاحب کے سامنے نہ آتی کیونکہ ان کی نیت سے میں اچھی طرح واقف تھی ان کے دونوں بیٹے نہایت ہی سلجے ہوئے اور پڑے لکھے تھے وہ کبھی آنکھ اٹھا کر کسی لڑکی کو نہیں دیکھتے تھے میں بھی مکمل طور پر چہرہ چھپا کر وہاں کام کرتی تھی پھر ایک دن جب مجھے یہاں کام کرتے ہوئے ایک مہینہ ہو گیا بیگم صاحبہ نے مجھے تنخواہ دی تو میرا دل بہت خوش ہوا دل میں سوچا کہ یہ ساری تنخواہ تایا کے ہاتھ پر رکھ دوں گی وہ خوش ہو جائیں گے پھر اس رات تائی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا دیکھ نوشی آج تجھے میں وہ راز بتانے والی ہوں جس کی وجہ سے میں نے تجھے اس حویلی میں کام پر لگوایا ہے ایسی کیا بات ہے تائی اممہ مجھے بتائیں تو صحیح تائی کہنے لگی بات دراصل یہ ہے کہ حویلی میں ایک کمرہ ایسا ہے جہاں پر جنات آباد ہیں یہ سن کر تو میرے چہرے کی رنگت ہی بدل گئی تھی میں خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تو وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی لیکن تجھے معلوم بھی ہے کہ حویلی میں جو دھن دولت برس رہا ہے سب اسی کی وجہ سے وہاں جنات کا خزانہ ہے بس تجھے اس کمرے کا راز جاننا ہے یہ سن کر تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی میں تائی سے کہنے لگی لیکن میں نے وہ کمرہ دیکھا تو ہے وہاں پر بیگم صاحبہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جاتا تو پھر میں وہاں پر کیسے جا سکتی ہوں تو تائی کہنے لگی یہی تو بات ہے کہ تُو نے وہاں کیسے جانا ہے کسی طرح سے بیگم صاحبہ کا اعتماد حاصل کر یا پھر کوئی ایسا موقع تلاش کر جس سے تُو اس کمرے میں جلی جائے لیکن یاد رکھنا وہ خزانہ تب ہی تجھے نظر آئے گا جب وہ جنات چاہیں گے اس لیے تجھے انہیں خوش کرنا ہوگا اب تو میری حالت اور بھی بری ہو گئی تھی تائی مجھے ایک خوفناک کام کرنے کا کہہ رہی تھی میں انہیں کہنے لگی لیکن تائی میں یہ کام کیسے کر سکتی ہوں میں بھلا کیسے انہیں خوش کر سکتی ہوں وہ میرے سامنے آئیں گے تو شاید خوف کے مارے میں بے ہوشی ہو جاؤں تو تائی کہنے لگی ایسا کچھ نہیں ہوگا بس اس حویلی میں ایک ایسا راز ہے دولت کا اگر ہمیں مل گیا تو ہم بھی ایسے ہی مالا مال ہو جائیں گے وہ مجھے دولت کا لالج دے رہی تھی جبکہ میں شدید خوف زدہ تھی اگر وہ مجھے یہ بات نہ بتاتی تو میں آرام سے اس حویلی میں کام کرتی رہتی لیکن اس دن کے بعد سے مجھے ہر چیز سے خوف محسوس ہونے لگا اور تو اور میں جس کمرے میں بھی جاتی ایسے لگتا جیسے میرے ساتھ کوئی ہے میری نظر اس کمرے پر پڑی جہاں کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا وہاں پر کسی ملازمہ کو جانے کی اجازت نہیں تھی لیکن ایک دن میں نے سنا کہ بیگم صاحبہ شہر جا رہی ہیں اس دن حویلی میں کوئی بھی نہیں ہوتا ہاں ایک بوڑی ملازمہ جو چوبیس گھنٹے حویلی میں ہی رہتی تھی وہ ہر وقت ملازموں کی نگرانی کرتی رہتی تھی میں اس دن صفائی کر رہی تھی میں نے بیگم صاحبہ کو تیار ہو کر کمرے سے نکلتے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد وہ بوڑی بھی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی اب میرے لئے راستہ صاف تھا صرف ایک عورت تھی جو کچن میں دھیر سارا کھانا بنا رہی تھی باقی حویلی میں کوئی بھی نہیں تھا میں چھپکے سے اوپری منزل کی طرف چلی آئی میرے ہاتھ میں صفائی کرنے والا کپڑا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر کسی نے مجھ سے جاسوسی کرنے کی کوشش کی تو میں بہانہ بنا دوں گی کہ میں یہاں صفائی کرنے آئی ہوں سارے کمروں میں نظریں دوڑاتی میں اسی کمرے کے سامنے رک گئی تھی لیکن مجھے بہت دکھ ہوا کیونکہ اس کمرے کے دروازے پر تو تالہ لگا تھا اور اس دروازے کو کھولنا میرے لئے ناممکن تھا تب ہی مجھے ایک راستہ نظر آیا سامنے ہی کھڑکی تھی جو آسانی سے کھولی جا سکتی تھی میں نے چھپکے سے وہ کھڑکی کھولی اور اندر جھانک کر دیکھنے لگی میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی پورا کمرہ صاف سترا تھا اس پر ایک مٹی کا ذرہ بھی نہیں تھا لیکن پورا کمرہ خالی پڑا تھا ہاں اس میں ایک الماری ایک بیڈ اور دوسرا بہت سا سامان پڑا تھا جو زنگ آلود ہو رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کمرہ کسی کے بھی زیر استعمال نہیں ہے میں حیران تھی کہ تائی نے مجھے اس کمرے کا کہا تھا یا کسی دوسرے کمرے کا پھر میں نے پاگلوں کی طرح وہ الماری بھی دیکھی اور بیڈ کے نیچے بھی ہر طرف سے جھانک کر دیکھ لیا وہاں پر مجھے کچھ بھی نہ ملا تھا میری مایوسی انتہا پر تھی لیکن جان تو تب نکل گئی جب دیکھا کہ الماری کا دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا تھا اب میں شدید خوف زدہ تھی یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے کیا میں ہمیشہ کے لیے اس کمرے میں قید ہو گئی ہوں میں دروازہ کھلوانے کے لیے بیتاب تھی لیکن اگر شور مجاتی تو سب کو شک ہو جاتا کہ میں اپنے لالج کی وجہ سے اس کمرے میں گئی ہوں میں بری طرح پھس گئی تھی مجھے بڑی شدت سے رونا رہا تھا لیکن اجانک ہی دروازہ کھٹ کھٹانے کی آواز آئی میں حیرت سے گنگ رہ گئی کیونکہ سامنے والا دروازہ نہیں بجا تھا بلکہ اس کمرے میں ایک اور دروازہ تھا جسے بجایا جا رہا تھا وہ پردہ بری طریقے سے ہل رہا تھا جیسے ہی میں نے پردہ ہٹایا میری آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا تھا اس کمرے سے متصل ایک اور کمرہ بھی تھا جس کا دروازہ مکفل پڑا تھا اور آواز اسی کمرے سے آ رہی تھی میں شدید دہشت زدہ ہو کر بھاگی جیسے ہی میری نظر علماری پر پڑی اس کا دروازہ خود بخود کھل گیا تھا میں تیزی سے باہر بھاگی شکر تھا کہ کسی نے مجھے اس کمرے سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا تائی کی وجہ سے آج میں پوری طرح بھز جاتی نجھے بہت شدت سے رونا آ رہا تھا کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے ایک آواز سنائی دی میں دہشت زدہ سی ہو کر پلٹی یہ تو چودری صاحب کا بڑا بیٹا تھا جو مجھے گھور رہا تھا اس نے مجھے آج تک بغیر پردے کے نہیں دیکھا تھا لیکن آج بدحواسی کی وجہ سے میں چہرے پر چادر ڈالنا بھول گئی تھی میں نے جلدی سے اپنا موچھوں پا لیا اور کہنے لگی صاحب جی میں یہی پر کام کرتی ہوں ملازمہ ہوں یہ کہتے ہی میں تیزی سے نیچے جلی آئی لیکن میں نے دیکھا وہ مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا میرا پورا وجود خوف سے کام رہا تھا کہیں وہ اپنی ماں سے یہ نہ کہہ دے کہ میں اوپر کمروں کی جاسوسی کرتی پھر رہی ہوں نہ جانے بیگم صاحبہ مجھے کیا سزا دیں میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ہرگز اس کمرے میں نہیں جاؤں گی کیونکہ وہاں پر ضرور کچھ ایسا ویسا ہے اوپر سے مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی عجیب سی چیز میرے ساتھ ساتھ ہے جو مسلسل مجھے دیکھ رہی ہے اگلے دن میں حویلی سے گھر واپس گئی تو تائی کہنے لگی کیا تُو نے اس کمرے کو تلاش کرنے کی کوشش کی جس میں جنات کا خزانہ ہے میں گھبرا کر کہنے لگی ہاں میں نے وہ کمرہ دیکھا تھا لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ تھا وہاں سے بہت خوفناک آوازیں آ رہی تھی خوف کے مارے میں وہاں نہیں گئی تھی تائی کہنے لگی ارے اسی کمرے میں تو وہ خزانہ ہوگا تجھے اچھی طرح اس کے بارے میں کھوج لگانا چاہیے تھا اب اگر جائے تو لازمی اس کمرے میں جھانک کر دیکھنا اب میں بری طرح پریشان ہو گئی تھی یوں اس جنات کے بارے میں پتہ لگانا میرے لئے اتنا آسان نہیں تھا میں جانتی تھی کہ روز روز مجھے ایسا موقع نہیں ملے گا دوسری طرف تائی بھی مجھ پر روزانہ زور ڈال رہی تھی کہ میں اس کا کام کیوں نہیں کر رہی اوپر سے جب میں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں تو میں وہاں جانے کی کوشش کرنے لگی لیکن پھر سے مجھے ایسا کوئی موقع ہاتھ نہیں آیا تھا تب ہی اچانک ہویلی میں شادی کے ہنگامیں پھوٹ پڑے بیگم صاحبہ کے بڑے بیٹے کی شادی ہونے جا رہی تھی دوسرے گاؤں سے کسی امیر وڈیرے کی بیٹی کو وہ بیاہ کر لا رہی تھی ہویلی میں جو خوشیوں کا سما تھا اچانک ہی ایک دن میں کام پر گئی تو حیران رہ گئی بیگم صاحبہ بہت غصے میں لگ رہی تھی کمرہ بند کر کے وہ اپنے شوہر سے نہ جانے کس بات پر لڑائی جھگرا کر رہی تھی میں وہاں قریب ہی لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی جب مجھے ان کی آواز سنائی دی آخر ہمارے دشمنوں نے ان تک یہ بات پہنچا ہی دی کہ ان کی بیٹی کی جہاں شادی ہو رہی ہے وہ ہویلی آسیب زدہ ہے ارے جب آسیب نے ہمیں اتنے سالوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو ان کی بیٹی کو کیا نقصان پہنچائے گا تب ہی مجھے چودری کی آواز آئی جو اپنی بیوی سے کہنے لگا اب ان کی ایک ہی زد ہے کہ ہماری بیٹی شادی کے بعد شہر والے گھر میں رہے گی جو میرے لیے ناممکن ہے دونوں بچے زمینوں کا کام سنبھالتے ہیں اگر یہ شہر چلا گیا تو واپس پلٹ کر کبھی بھی نہیں آئے گا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں رشتہ ختم کر دینا چاہیے بیگم صاحبہ کہنے لگی ہاں میرے بیٹے کو رشتوں کی کمی نہیں ہے دیکھنا اس سے بھی زیادہ چاند جیسی لڑکی بیا کر لاؤں گی میں اپنے بیٹے کے لیے آخر کار بیگم صاحبہ کے بڑے بیٹے کا رشتہ ٹھوٹ گیا تھا ہر طرف غموں کے بادل چھا گئے آج کل وہ بڑی بیمار رہنے لگی تھی اپنے کمرے میں ہی ہر وقت بیٹھی رہتی جب میں نے یہ بات تائی کو بتائی تو وہ کہنے لگی ارے یہی تو موقع ہے تیرے پاس تو اپنا کام کیوں نہیں کرتی دیکھ جتنی دیر کر رہی ہے اتنا ہی ہمارے لیے نقصان ہے کب تک تو ان کی نوکرانی بن کر کام کرتی رہے گی اگر ہمیں بھی وہ دولت مل گئی تو پھر ہمارے بھی عیش ہو جائیں گے پھر ہم یہ گھر بیچ کر یہاں سے دور شہر چلے جائیں گے اب میں ان کی باتوں میں مزید آتی جا رہی تھی یہی وجہ تھی کہ اس دن میں کام کر رہی تھی لیکن میری نظر مسلسل بیگم صاحبہ کے کمرے پر تھی آج ان کو شدید بخار تھا اور ڈاکٹروں کا آنا جانا لگا ہوا تھا سارے ملازم اسی میں مصروف تھے ایسے میں میں اوپری منزل پر جا کر صفائی کرنے کے بہانے اپنا کام کر سکتی تھی میں چپکے سے اوپر چلی آئی اور زینے کی صفائی کرتے کرتے میں اسی کمرے کے اندر داخل ہو گئی تھی آج بھی وہ کمرہ خالی پڑا تھا شام ہونے والی تھی مجھے گھر بھی واپس لوٹنا تھا لیکن میری نظر کمرے میں موجود اسی دروازے پر تھی جسے مجھے کھولنا تھا جیسے ہی میں نے کھولنے کے لیے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا اچانک میرے کانوں میں ایک مردانہ آواز آئی تھی رک جاؤ لڑکی یہ غلطی نہ کرنا میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی بیگم صاحبہ کا چھوٹا بیٹا مجھے سامنے کھڑا خصے سے دیکھ رہا تھا یہ تم کیا کرنے آئی ہو یہاں پر اب میں بری طرح گھبرا گئی تھی جیسے اس نے میری چوری پکڑ لی تھی میری نظر زمین میں گڑی ہوئی تھی تب ہی وہ دو قدم چلتا میرے سامنے آیا اور کہنے لگا تمہیں کوئی نقصان نہ ہو اسی لیے ہم سب نے یہاں ملازمہ کا آنا جانا منع کر رکھا ہے لیکن تمہیں اس کمرے کے بارے میں کس نے بتایا کہ یہاں پر کچھ ایسا ہے جو تمہاری قسمت بدل دے گا اس نے میرے دل کی بات پڑھ لی تھی میں گھبرا کر کہنے لگی میں اپنی گھر والوں کے ہاتھوں مجبور ہوں میں یتیم ہوں اسی لیے ان کی بات ماننے کے لیے مجھے اس کمرے کو تلاش کرنا تھا کیا اس کمرے میں سچ مجھ کوئی خزانہ ہے میری بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا نہیں کوئی خزانہ نہیں ہے یہ سب جھوٹی افواہیں ہیں اور کچھ نہیں دراصل اگر تم اس کمرے میں گئی تو وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے جن کا وجود اس حویلی پر حاوی ہے یہی وجہ ہے کہ آتے آتے واپس پلٹ گئی ہیں صرف ان کی وجہ سے کیونکہ ہم کبھی بھی انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں تم یہ کیا کرنے جا رہی ہو لڑکی کیوں اپنے آپ کو پھسانا چاہتی ہو جو ایک بار جنات کے جنگل میں آ جاتا ہے زندگی بھر نہیں نکل سکتا جیسے ہم ہم نے بھی بیس سال پہلے یہی سب کیا تھا اس وقت ہم بہت چھوٹے تھے لیکن میری ماں ان کی باتوں میں آ گئی تھی تم شاید یہ بات نہیں جانتی ہوگی کیونکہ اس جگہ اس گاؤں میں سب سے پہلے جس نے گھر بنایا تھا وہ میرے دادا ہی تھے فی الحال میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم ایسا نہ کرو اگر تمہارے گھر والے تم پر زور زبردستی کر رہی ہیں تب بھی انہیں بہانے بنا کر ٹال دو کیونکہ اس کمرے میں جانا تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہوگا اب میں خاموش کھڑی تھی شکر تھا کہ اس نے مجھے کچھ کہا نہیں تھا حالانکہ وہ چودری کا بیٹا تھا وہ اس وجہ سے مجھے نوکری سے بھی نکال سکتا تھا لیکن اس کے انداز میں میرے لئے بہت نرمی تھی وہ مجھے بڑے آرام سے سمجھا رہا تھا میں جلدی سے اس کمرے سے باہر آ گئی اور معمول کے مطابق اپنا کام کرنے لگی لیکن شاید میں یہاں اپنی قسمت بدلنے کے لئے ہی آئی تھی جب ہی ایک دن بیگم صاحبہ نے مجھے اپنے کمرے میں بلائیا میں ان کے سامنے سر جگائے کھڑی تھی وہ کہنے لگی کل سے تم کام پر نہیں آوگی یہ سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میں روتے ہوئے کہنے لگی بیگم صاحبہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے خدا کے لئے مجھے معاف کر دے تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں بس یوں سمجھو کہ میں خود تمہارے گھر آؤں گی اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر کیونکہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو تم ایک خوبصورت لڑکی ہو اور میں اسی تاریخ پر اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہوں جس کے لئے ہم نے بہت سی تیاریاں کر رکھی تھی لیکن این وقت پر میری بیٹے کی شادی ٹوٹ گئی مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا میں ایک یتیم اور غریب لڑکی اتنی بڑی حویلی کی بہو بننے جا رہی تھی مجھ سے ایک لفظ بھی نہ کہا گیا خاموشی سے میں گھر آ گئی تھی حالانکہ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا لیکن دوسرے دن جب بیگم صاحبہ اپنی ملازمہ کے ساتھ شگن اور میرا رشتہ مانگنے آئیں تو ہی مجھے یقین آیا تھا کہ یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے تائی اس کے آگے بچھی جا رہی تھی بار بار کہتی کہ بیگم صاحبہ آپ کو میری بھتیجی میں ایسا کیا نظر آیا جو اس کی قسمت کھل گئی جبکہ میری کزن مجھ سے حسد کر رہی تھی مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں تائی اور تائی اس رشتے سے انکار نہ کر دیں لیکن انہوں نے ہاں کر دی تھی اور ٹھیک بیس دن بعد میری شادی ہونے جا رہی تھی بیگم صاحبہ نے مجھے سونے کی انگوٹھی پہنا دی اور واپس گھر جلی گئی تھی پل بھر میں میری قسمت بدل گئی تھی میں ایک یتیم اور غریب لڑکی تھی جو وہاں نوکرانی بن کر کام کر دی تھی لیکن اب اس حویلی کی بہو بننے جا رہی تھی پھر تائی میرے پاس آئی اور کہنے لگی دیکھ نوشی میں چاہتی تو اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچتی میں اس رشتے سے انکار بھی کر سکتی تھی کیونکہ میری بیٹیاں تجھ سے پورے پانچ سال بڑی ہیں لیکن میں نے کبھی تیرے لیے دل میں بغض اور نفرت نہیں پیدا کی اسی لیے اب تجھ سے بھی یہی امید ہے میں شکر گزار نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی تو وہ کہنے لگی دیکھ اب جو خزانہ حویلی کے مالکوں کے پاس ہے اس میں سے تو ہمیں بھی دے گی اور ہماری بھی قسمت بدلے گی اس لیے تجھے ایک وعدہ کرنا ہوگا جب تو شادی ہو کر وہاں جائے گی تو تو ہمیں نہیں بھولے گی اور ایسے ہی ہماری مدد کرتی رہے گی کیونکہ وہاں مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے میں نے تائی سے وعدہ کر لیا تھا کہ بھلے کچھ بھی ہو میں ان کی مدد ضرور کروں گی میں نے ان سے وعدہ تو کر لیا تھا لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں اپنے آپ کو کس شکنجے میں پھسانے جا رہی ہوں پھر بیس دن بعد ہی بڑی دھوم دھام سے حویلی کے مالکوں کی بارات میری دہلیز پر آئی تھی میں لال رنگ کے جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی لیکن شادی کی رات ہی مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میرا شوہر شہروز مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ اس کی محبت تو وہی لڑکی تھی جس سے پہلے اس کی شادی ہو رہی تھی اور این وقت پر ان لوگوں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی اس نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا کمرے میں مجھے بیٹھا ہوا دیکھ کر اس نے مجھے باہر جانے کو کہا تھا اب میری آنکھیں آنسو باہر رہی تھی جب ہی مالکن چلی آئیں اور کہنے لگیں دیکھو تم رو مت آہستہ آہستہ شہروز کا رویہ تمہارے ساتھ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور تمہیں اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا چلو آؤ میں تمہیں ایک دوسرے کمرے میں بٹھا دیتی ہوں لیکن یہ دیکھ کر میرا دل تھک سے رہ گیا کہ وہ مجھے دلہن کے لباس میں اسی کمرے میں چھوڑ گئی تھی جو کمرہ آسیب زدہ تھا میں کامتے ہاتھوں سے کہنے لگی بیگم صاحبہ میں اس کمرے میں نہیں رکوں گی یہ سن کر وہ ہنسی اور کہنے لگی اب مجھے بیگم صاحبہ نہیں بلکہ تم نے ماں جی کہنا ہے کیونکہ میں تمہاری ساس ہوں اور تم اسی کمرے میں رہو گی دیکھو کتنا خوبصورت کمرہ ہے میں حیران رہ گئی تھی کہ وہ مجھے جان بوجھ کر اس کمرے میں کیوں چھوڑ کر گئی ہیں پھر انہوں نے باہر سے اچانک دروازہ بند کر دیا تھا میں نے جیسے ہی دروازہ کھولنے کی کوشش کی یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ دروازے کے باہر کسی نے کنڈی لگا دی تھی اور یہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود بیگم صاحبہ لگا کر گئی تھی جب اچانک ہی کمرے میں اندھیرہ چھایا تو خوف کے مارے مجھے شدید گھٹن ہونے لگی میں بار بار دروازہ کھلوانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن یہاں سوائے سناٹے اور خاموشی کے کچھ بھی نہیں تھا جبکہ مجھے اندھیرے میں لمبے لمبے سے سائے نظر آ رہے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے شدید نقصان پہنچانے والے ہیں تب ہی وہی دروازہ بجنے لگا جہاں پر خزانہ چھپا ہوا تھا یہ دیکھ کر میں نے تو رونا شروع کر دیا تھا تب ہی اجانک ایک روشنی سی چمگی وہاں سے مجھے جھانکتا ہوا خوفناک چہرہ دکھائی دیا دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک جن کی شکل اختیار کر لی اب وہ میرے قریب آ رہا تھا اجانک اس کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ میرا ہاتھ کھینچتا ہوا مجھے اسی کمرے میں لے جانے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ میں چیختے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر دی اس کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ دے جیسے ہی میں نے اس کمرے میں قدم رکھا میری چیخیں نکل گئی تھی کیونکہ وہاں پر تو بہت سارے ایسے ہی خوفناک چہرے موجود تھے جو مجھ پر حاوی ہو چکے تھے جبکہ میں ان سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش میں بے حال ہو رہی تھی اچانک ہی پسینہ پسینہ وجود لیے میری آنکھ کھل گئی یہ میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا تھا اگر یہ حقیقت ہوتی تو شاید خوف کے مارے میرا دم نکل جاتا اب میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی آخر میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہوا میں کمرے میں بالکل اکیلی بیٹھی تھی اگلی صبح ہی یہ دروازہ کھلا تھا اس نے علماری میں سے ایک سوٹ مجھے نکال کر دیا اور کہنے لگی اسے پہن لو شادی کا جوڑا وہ اٹھا کر لے گئی تھی میں کہنے لگی کہ میں اس کمرے سے باہر جانا چاہتی ہوں تو وہ کہنے لگی کہ نہیں بیگم صاحبہ نے سختی سے منع کیا ہے اب آپ اس کمرے سے کبھی باہر نہیں جائیں گی جو بھی ضرورت کی چیز ہوگی ہم آپ کو یہی پڑھلا دیں گے یہ کہہ کر وہ چلتی بنی جبکہ میں صدمے کسی کیفیت میں بیٹھی رہ گئی آخر انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا ملازمہ ایک بار پھر سے کمرے کا دروازہ بند کر کے جا چکی تھی اب میں سمجھ گئی تھی کہ مجھے بیگم صاحبہ اس کمرے کا قیدی بنانے کے لیے لے کر آئی ہیں آخر انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا لیکن آنے والی رات اس نے بھی زیادہ خوفناک تھی چاند کی چودہ تاریخ ہونے کے باوجود بھی اس کمرے میں مکمل اندھیرہ چھایا ہوا تھا کوئی کھڑکی کوئی روشندان اس کمرے میں نہیں تھا صرف ایک دروازہ ہی تھا لیکن وہ دروازہ بھی باہر سے بند کر دیا گیا تھا آج رات نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا جب ایک چھٹکے کے ساتھ وہ دروازہ کھلا اور وہاں سے ایک لمبا چوڑا وجود نکلا تھا آج تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہوگا کون ہو تم اور میرے پیچھے کیوں پڑے ہو میں غصے سے چیختے ہوئے ان سے کہہ رہی تھی تو وہ کہنے لگے کہ ہم جنات ہیں ہم اسی کمرے میں رہتے ہیں ہر سال ہمیں ایک نوجوان لڑکی چاہیے یہ اس حویری کے مالک سے ہم نے وعدہ لیا تھا اس نے بھی ہم سے کہا تھا کہ ہم اگر اسے اپنا خزانہ دیں گے تو وہ ہمیں ایسے ہی ہر سال ایک لڑکی دیں گے جسے ہم اپنے ساتھ لے جایا کریں گے اور اپنے سردار کی خدمت میں پیش کریں گے تم سے پہلے بھی وہاں پر بہت سی انسانی لڑکیاں ہیں ہم تمہیں بھی اپنے قبیلے میں لے کر چلے جائیں گے یہ سنتے ہی میرے ہوش و حواظ فنا ہو گئے تھے میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو مجھے ماف کر دو میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی میرے ساتھ ایسا نہ کرو میں ان کے سامنے گرگڑا رہی تھی لیکن وہ سپارٹ چہرہ لیے میرے سامنے کھڑے تھے تب ہی دو خوفناک جنات میرے سامنے آئے وہ مجھے گھسیٹے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جانے لگے لیکن اچانک ہی ایک زوردار آواز کے ساتھ باہر کا دروازہ کھلا تھا میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا چودری کا چھوٹا بیٹا میرے پیچھے ہی کھڑا تھا وہ مجھے ایسی حالت میں دیکھ کر حیران رہ گیا جبکہ وہ جنات پلک چھپکتے میں غائب ہو گئے تھے اور وہ دروازہ بھی ایسے بند ہو گیا جیسے کبھی کھلا ہی نہیں تھا میں اس نوجوان کے قدموں میں گر گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی خدا کے لیے میری مدد کرو میری جان بخش دو انہوں نے مجھے اس آسیب زدہ کمرے میں بند کر دیا ہے وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں یہ سن کر اس نے ایک تھنڈی سانس بھری اور کہنے لگا ہاں تمہارے ساتھ یہی سب کرنے کے لیے تو میری ماں تمہیں یہاں شادی کر کے لائی ہے تب ہی تو میرے بھائی نے تمہیں قبول نہیں کیا لیکن تم ایک معصوم لڑکی ہو میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں اس لیے تمہیں یہی کہتا ہوں کہ یہاں سے چلی جاؤ اسی میں تمہاری بھلائی ہے ورنہ وہ جنات تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس نوجوان کی طرف دیکھا جو شہروز کا چھوٹا بھائی تھا لیکن وہ میری مدد کرنا چاہتا تھا میں روتے ہوئے کہنے لگی میں یہاں سے کہاں جاؤں گی تو وہ کہنے لگا کہ تم شہر چلی جاؤ وہاں پر بہت سے دارالامان ہوتے ہیں تو تم وہاں کسی دارالامان میں پناہ لے لینا لیکن اگر یہاں پر رہی تو تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے اس لیے میرا کہنا مانو تو تم یہاں سے چلی جاؤ میں تائی سے کیا ہوا وعدہ سب کچھ بھول چکی تھی میری زندگی کے ساتھ عجیب کھیل کھیلا جا رہا تھا اب مجھے یہاں سے بھاگنا ہی تھا پھر اس رات اسی کی مدد سے میں حویلی سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی لیکن اکیلی سنسان سڑک پر جلتے ہوئے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک نہیں بلکہ کئی لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا تب ہی سامنے مجھے ایک چھوپڑی نظر آئی وہاں پر ایک بڑھا آدمی سو رہا تھا دل میں خیال آیا کہ بڑھا آدمی شاید کوئی فقیر یا درویش ہے مجھے اس سے مدد لینی چاہیے جیسے ہی صبح کا اجالہ پھیلے گا میں شہر چلی جاؤں گی جیسے ہی میں نے جھوپڑی میں قدم رکھا اچانک وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا آؤ آؤ بیٹا بہت مدبور اور بے بس نظر آ رہی ہو کیا بہت دور سے آئی ہو میں اس بابا جی سے کہنے لگی کہ میں ایک رات کے لیے یہاں رکھ سکتی ہوں آپ کی مہربانی ہوگی وہ کہنے لگا ہاں کیوں نہیں بیٹا بے فکر ہو کر یہاں پر رہو پھر اس نے مجھے کھانا بھی دیا جو بہت ہی لذیذ تھا اس کھانے میں نہ جانے ایسا کیا نشا تھا کہ میں اسے کھاتے ہی گہری نیند سو گئی صبح جب میری آنکھ کھولی تو خود کو ویرانے میں پایا نہ تو وہ جھوپڑی تھی اور نہ ہی بابا جی میں حیرت سے اپنے چاروں اطراف دیکھ رہی تھی ابھی تو میں ایک جھوپڑی میں پناہ لینے کے لیے رات کو روکی تھی لیکن اب وہ سارے منظر میری سامنے سے غائب ہو چکے تھے یہ دیکھ کر کہ میں یہاں بالکل اکیلی ہوں میں نے تیز تیز قدموں سے شہر کی طرف جانا شروع کر دیا تھا گو کے راستہ مجھے معلوم نہیں تھا لیکن پھر بھی مجھے امید تھی کہ میں شہر میں پہنچ جاؤں گی حال سے بے حال میں شہر پہنچی لیکن اتنا رش اور لوگوں کا حجوم دیکھ کر مجھے شدید گھبراہٹ ہونے لگی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ میں کس سے دارال امان کا بتا پوچھوں مجھے ہر شخص اوپر سے لے کر نیچے تک گھور گھور کر دیکھ رہا تھا پھر میں وہی پر ایک درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی ساتھ میں ایک عورت بیٹھی تھی جو شاید بھیک مانگنے والی تھی میں اس سے کہنے لگی کہ آپ کو ایسی جگہ کے بارے میں معلوم ہے جہاں پر نوجوان لڑکیاں رہتی ہیں جو یتیم اور لاوارس ہوتی ہیں اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور مزاک اڑاتے ہوئے کہنے لگی کیا تو بھی یتیم ہے کیا تو کسی ایدھی سنٹر میں جانا جاتی ہے اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسوا گئے تھے وہ جان ہی نہیں سکتی تھی کہ میں کس صورتحال سے گزر کر آ رہی ہوں تب ہی اس نے سامنے اشارہ کیا اور کہنے لگی وہ جو سیدھی سڑک ہے وہیں پر جلتی جاؤ آگے تجھے وہ نظر آئے گا جہاں پر تجھ جیسی لڑکیاں رہتی ہیں میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہیں پر جانے لگی لیکن میں حیران رہ گئی اس فقیرنی نے تو مجھے بلکل ٹھیک بتایا تھا اب سچ میں ہی یہاں ایک دارالامان تھا جہاں پر مجھے پناہ مل سکتی تھی جیسے ہی میں وہاں گئی تو اس دارالامان کی انچارج نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہنے لگی کہاں سے آ رہی ہو گھر سے بھاگ کر آئی ہو میں جلدی سے کہنے لگی نہیں میں شادی شدہ ہوں لیکن میری شادی صرف ایک دھوکہ تھی ان لوگوں نے مجھے چارہ بنا کر استعمال کیا اسے میری کہانی میں دلچسپی محسوس ہوئی تو کہنے لگی اچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا اب میں انہیں کیسے بتاتی کہ وہ ایک جناتی معاملہ ہے لیکن میں نے بہانہ بنا دیا کہ میرے شوہر نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے نہیں بلکہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں انہوں نے مجھے کمرے میں قید کر دیا تھا میں نے ان جنات کا ذکر بھی نہیں کیا یہ سن کر اس نے مجھے دارالامان میں رہنے کی اجازت دے دی تھی لیکن اس رات میں سوئی تو میرے کانوں میں سرگوشی کی آواز سنائی دی تم دنیا کی کسی کونے میں بھی چھپ جاؤ لیکن تم صرف ہماری ہو معاہدہ ہو جکا ہے ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے میں ایک جھٹکے سے اٹھی تھی پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھنے لگی تبھی سامنے بیٹھی ایک عورت مجھے کہنے لگی اے لڑکی کیوں ابھی تک جاگ رہی ہے میری آنکھیں خوف سے دہل کر رہ گئی تھی میں کہنے لگی مجھے ڈر لگ رہا ہے میں نے کوئی خوفناک خواب دیکھا ہے اسی لیے میں ڈر کر اٹھی اور اس کمرے سے باہر جانے لگی تو وہ کہنے لگی اس وقت باہر ایک عورت بیٹھی رہتی ہے وہ کسی لڑکی کو باہر جانے نہیں دیتی اس لیے تم بھی یہی پر رہو اب میں شدت سے رو رہی تھی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ کسی صورت میرا پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہر رات وہ میرے کانوں میں سرگوشیاں کرتے اور کہتے کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے میں دن بھر پریشان رہنے لگی تھی یہاں پر رہنے والی ساری لڑکیوں کو کام کرنا پڑتا تھا اور مجھے بھی کام کرنا پڑتا لیکن میرا دماغ کام پر حاضر ہی نہ رہتا میں اپنے ساتھ ہونے والی اس عجیب سی صورتحال پر پریشان تھی تب ہی ایک عورت کہنے لگی تو مجھے بڑی پریشان نظر آتی ہے تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے وہ بڑی ہمدرد لگ رہی تھی میں نے اسے ساری بات بتا دی میں کہنے لگی کہ وہ جنات مجھے پریشان کرتے ہیں میں کیا کروں کہاں جاؤں کہیں پر بھی چھپ جاؤں گی وہ میرے پیچھے پیچھے پہنچ جائیں گے تو وہ کہنے لگی اچھا تم فکر نہ کرو دراصل یہاں سے تھوڑی ہی دور ایک بہت اچھا عامل بیٹھتا ہے وہ ان چیزوں کا علاج کرتا ہے وہ تمہاری ان سے جان چھڑوا دے گا بس تمہیں ایک رات میرے ساتھ اس کے پاس جانا ہوگا میں کہنے لگی یہاں سے نکلنا ممکن نہیں بھلا میں کیسے جاؤں گی تو وہ کہنے لگی چوری چھپے جیسے سب عورتے جاتی ہیں جو بھی یہاں سے نکلنا چاہتی ہے اس لیے ہمیں بھی یہاں سے چھپ چھپ کر نکلنا ہوگا پھر اگلی رات کو وہ مجھے کہنے لگی چلو میرے ساتھ میں تمہیں خفیہ دروازے سے نکلوا دوں گی اور پھر ہم جلدی واپس آ جائیں گے اس کے کہنے پر میں اس کے ساتھ جلی آئی لیکن اچانک ہی میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی اس کے پاؤں عجیب سے تھے مردانہ اور پورے کے پورے بالوں سے ڈھکے ہوئے میں نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا اس کے ہاتھ بھی ایسے ہی تھے تب ہی اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی کیوں رک گئی چلو میرے ساتھ میں خبرا کر وہاں سے بھاگی تھی اور واپس یتیم خانے میں آ گئی میں جان گئی تھی کہ وہ ایک جنات تھا جو عورت کی روپ میں مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا اب تو زندگی میرے لیے اور بھی مشکل ہو گئی تھی آخر میں جاؤں تو کہاں جاؤں لیکن اگلے دن انچارج نے مجھے کچھ ایسا کہا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکالتی تھی جب وہ کہنے لگی تمہارے کچھ رشتے دار آئے ہیں تمہیں تلاش کرنے کے لیے تمہاری تائی اور دوسرا تمہارا شوہر مجھے یقین نہیں آیا وہ سب مجھے لینے کے لیے کیسے آ سکتے ہیں میں جیسے ہی اس کمرے میں گئی تو سامنے کھڑے شہروز کو دیکھ کر مجھے جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا جبکہ تائی مجھ سے لپڑ گئی اور کہنے لگی نوشی تُو نے یہ کیا کیا تُو حویلی سے بھاگ کر یہاں آ گئی تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ میرا شوہر اور تائی نہیں بلکہ جنات ہیں جو مجھے دھوکے سے اپنے ساتھ لے جائیں گے میں دو قدم ان سے پیچھے ہوئی اور کہنے لگی ہر کس نہیں میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی یہ جنات ہیں جو مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں یہ سن کر میرا شوہر شہروز کہنے لگا یہ تم کیا پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو دیکھو وقتی طور پر میں نے تم سے کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں تم نے حویلی سے بھاگ کر بہت بڑی غلطی کی اور پھر فیروز نے تمہیں ایسا کرنے کے لیے کہا تھا نا مجھے سب کچھ پتا چل گیا ہے اب میں حیران تھی تائی کہنے لگی بیٹا حویلی واپس چلو تمہاری سسرال والے ابھی بھی تمہیں قبول کر لیں گے یہ بہت بڑی بات ہے شہروز کہنے لگا فیروز تمہیں جان بوجھ کر میری زندگی سے نکالنا چاہتا تھا کیونکہ وہ تمہیں چپکے چپکے پسند کرتا تھا اس کی خواہش تھی کہ وہ تم سے شادی کرے لیکن تمہاری شادی مجھ سے ہو گئی اس لیے اس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا شکر ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوا میں حیرت سے بت بن گئی تھی عجیب سے انکشاف میری زندگی میں ہو رہے تھے پھر میں ان کے ساتھ حویلی واپس آ گئی بیگم صاحبہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی شکر ہے کہ گاؤں میں کسی کو پتا نہیں جلا کہ تم حویلی چھوڑ کر چلی گئی ہو ورنہ ہماری کتنی بدنامی ہوتی میں روتے ہوئے کہنے لگی اگر آپ مجھے اس حویلی میں جگہ دینا چاہتی تھی تو پھر آپ نے مجھے اس آسیب زدہ کمرے میں بند کیوں کیا یہ سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی ارے وہ آسیب زدہ کمرہ نہیں ہے وہ کمرہ تو وہاں پر ہے وہ دیکھو انہوں نے دور اشارہ کیا تھا ایک کونے میں بنی ہوئی اجڑی ہوئی وہ کوٹھری جس میں جنات کا بسیرہ تھا جہاں پر ایک کچھا سا کمرہ بنا رکھا تھا اور وہاں پر کانٹے دار جھاڑیاں بھی اگی ہوئی تھی میں حیرت سے بد بن گئی تھی وہ کہنے لگی کہ وہ کمرہ آسیب زدہ ہے لیکن اب وہ جنات کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا تمہارے خوف کی وجہ سے دراصل جو ان سے ڈرتا ہے تو وہ اسے ایسے ہی ڈراتے ہیں اور رہی بات جنات کے خزانے کی تو وہ جنات کا خزانہ میرے سسر نے ان سے حاصل کیا تھا کیونکہ میرے سسر کی ان سے دوستی تھی یہ سب منگھڑت کہانیاں ہیں اور کچھ لوگوں نے ہماری حویلی کے اوپر کچھ ایسے عمل کر رکھے ہیں جس سے ہمیں چلتے پھرتے جنات دکھائی دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ابھی تک میرے بیٹوں کا کہیں رشتہ بھی نہیں ہوا بڑی مشکل سے میں نے ایک جگہ رشتہ تیہ کیا لیکن وہاں پر بھی ایسے ہی باتیں پھیلا دی گئیں کہ ہم ایک ایسی حویلی میں رہتے ہیں جو آسیب زدہ ہے جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے اس لیے تمہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میرا بیٹا شہروز بہت اچھا ہے وہ تمہیں خوش رکھے گا اور رہی فیروز کی بات جو تمہیں چپ کے چپ کے پسند کرتا تھا تو مجھے افسوس ہے اگر اس کی پسند کے بارے میں مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں کبھی بھی شہروز کی شادی تم سے نہ کرتی شاید آج کے بعد میری زندگی آسان ہونے والی تھی لیکن نجانے کیوں مجھے بہت رونہ آ رہا تھا تائی نے ایک مجھ سے وعدہ لیا تھا لیکن میں اب وہ وعدہ پورا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ کوئی بھی خزانہ میرے پاس نہیں تھا جو میں انہیں دے کر بہلا لیتی کہ یہ خزانہ جنناتی خزانہ ہے جس سے وہ مالا مال ہو جائیں گی اور اپنے گھر کے حالات بدل لیں گے میں ایسے ہی سوچوں میں گرفتار کھڑی تھی جب مجھے میری ساس کی آواز آئی جو کہنے لگی تھی میں نے نبیلہ کو کہہ دیا ہے وہ تمہیں تیار کر دے گی یوں سمجھو کہ آج تمہاری سوہاگ رات ہے اس لیے تمہیں بہت اچھے سے تیار ہونا ہے شہروز نے تمہیں اپنی زندگی میں قبول کر لیا ہے اب مجھے شدید خبرہت ہو رہی تھی شاید میری قسمت اچھی تھی جو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے مجھے اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا وہ رات بہت ہی خوبصورت تھی اگلے دن میں نے دیکھا فیروز مجھ سے نظریں چھرا رہا تھا میں اس کے پاس گئی اور کہنے لگی آپ نے مجھ سے غلط بیانی کیوں کی مجھے اس حویلی سے ہی بھگا دیا اگر میں بدنام ہو جاتی میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو شاید میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہتی فیروز کہنے لگا مجھے معاف کر دو جب تم اپنا چہرہ چھپا کر کام کرتی تھی تو مجھے تم بہت اچھی لگتی تھی لیکن جب میں نے تمہاری خوبصورتی دیکھی تو میں حیران رہ گیا اسی دن سے میں تمہیں پسند کرنے لگا تھا سوچتا تھا کہ بھائی کی شادی کے بعد میں امہ سے بات کروں گا اور کہوں گا کہ اس خوبصورت لڑکی کو میری دلہن بنا کر لے آئیں لیکن میں کیا جانتا تھا کہ تم میری بھابی کے روپ میں اس حویلی میں رہو گی میں کہنے لگی فیروز تم میرے بھائی جیسے ہو میں خود تمہارے لیے لڑکی ڈھونوں گی اپنے سے بھی خوبصورت وہ تمہارے ساتھ بہت خوش رہے گی تم ایک اچھے انسان ہو یہ سن کر وہ اداسی سے مسکر آیا اور میرے سامنے سے چلا گیا لیکن ایک دن میری ساز تین زیورات کے ڈبے میرے پاس لے کر آئی اور کہنے لگی ہمارے میں رواج ہے جو ہمارے خاندان کی بڑی بہو ہوتی ہے ہم اسے یہ سارے زیور دیتے ہیں اس لیے آج سے یہ زیور تمہارے ہیں وہ زیور بہت ہی قیمتی اور خوبصورت تھے تب ہی میں نے ان میں سے ایک ڈبا نکالا اور چھپا کر اپنی تائی کے پاس پہنچ گئی کیونکہ میں کسی طرح بھی انہیں خوش کرنا چاہتی تھی تائی نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی میں جانتی تھی کہ تو ضرور ہمارے کام آئے گی اب ان زیورات کو بیچ کر میں تمہارے تائیہ کو کوئی کاروبار کروا دوں گی ایسے ہمارے گھر کے حالات بھی بدل جائیں گے میں کہنے لگی تائی میں کبھی بھی آپ کو نہیں بھولوں گی ایسے ہی چپکے چپکے آپ کی مدد کرتی رہوں گی اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ سن کر تو وہ اور بھی زیادہ خوش ہو گئی تھی آج بھی میں نے اپنے کمرے کی صفائی کی اور کھڑکی میں سے وہاں کا منظر دیکھنے لگی دور وہی کچھا سا جھوپڑی نما کمرہ دکھائی دی رہا تھا میں نے فوراں ہی وہاں سے نظریں ہٹا لی اب میں ایسا کوئی خوف اپنے ذہن پر سوار نہیں کرنا چاہتی تھی جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا خدا نے مجھے بچایا تھا یہ بہت بڑی بات ہے لیکن میں حیران ہوتی کہ مجھے اس دارالامان میں یہ سب کیوں محسوس ہوتا رہا کہ وہ جنات ابھی بھی مجھ پر حاوی ہیں